اللہ آستانہ علیہ عیدگا شریف جہاں سے ترس کیجئے جی ملتا ہے کہ ہر وقت اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو خلوت میں بھی جلوت میں بھی کٹھے ہو تو پھر بھی اکیلے ہو تو پھر بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبہ کے گدہ آئے ہوئے ہیں ذرا کہہ دو نا تھوڑا سا ہونچ ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے جتنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے جوان بیٹھے ہیں اللہ اور برکتیں عطا فرمائے جوانی میں ایک ہاتھ اٹھا کے سب کہہ دو سبحان اللہ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبہ کے گدہ آئے ہوئے ہیں جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں ہنگامے میں شرم کہاں حبس کا حدشہ کیسو چاہے کونین کے لہرائے ہوئے ہیں سلطان مدینہ کیا تھا اور یہ آسی کچھ لوگ تو اس بات پر چکرائے ہوئے ہیں یا شاہ امم ایک نظر ان کی طرف دی دامان تمنہ کو جو پھیلائے ہوئے ہیں بن جائے گی میں شرم نصیر اب تری بگڑی سرکار شفاحت کے لیے آئے ہوئے ہیں کیا شاہ امم ایک نظر ان کی طرف دی دامان تمنہ کو جو پھیلائے ہوئے ہیں بن جائے گی میں شرم نصیر اب تری بگڑی سرکار شفاحت کے لیے آئے ہوئے ہیں فخر دولت بھی غلط نازل نصب بھی ماطل ہے یہ کافی جو میں دنیا سے مسلمان گیا مجھ خداکار پہ عطمہ میں کرم ایسا تھا حشر میں دور سے رزوہ مجھے بہچان گیا جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا دادر خلد رہی چہرہ انوار پہ نظر سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا میرے آمان تو بخشش کے نقے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاحت تو خدا مان گیا دادر خلد رہی چہرہ انوار پہ نظر سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا میرے آمان تو بخشش کے نقے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاحت تو خدا مان گیا یا شاہِ امم ایک نظر ان کی طرف بھی دامانی تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں بن جائے گی میں شرمِ نصیر اب تیری پگڑی سرکار شفاحت کے لیے آئے ہوئے سرکار شفاحت سامنے محترم کثیر تعداد میں مہمانہ دی کرامی تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا محمد رفیق شاکر صاحب اور اس کے علاوہ کسیب تعداد میں سنہ خانہ نے رسول اس طرف مہمانہ نے گرامی میرے آقا کے عظیم غلام بھی اور سگ مدینہ پاک اللہ نے جنہیں بہت عزتیں عطا فرمائی محترم جناب سلطان محمد جدر صاحب اس بھی آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں میں حاجی محمد اشتراک صاحب کی جانب سے حاجی محمد اشتراک صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں لیکن نام بہت سارے دوستوں کے نہیں آتے تو میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میں جانو یا نہ جانو میں پہ جانو یا نہ پہ جانو آپ اس جقین کے ساتھ اس میفل میں بیٹھیں کہ جن کی میفل میں آئے بیٹھے ہیں آپ ایک ایک کو جانتے بھی ہیں اور سب کو پہ جانتے بھی ہیں